بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش شام دید آج آپ کے ساتھ بٹر نان کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنائیں اس کے لئے ہم لوگوں نے لیا ہے دو کپ میدہ یہ بھر کے دو کپ لیا ہے میں دیکھیں اب اس میں شامل کروں گی ایک چمچ ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے اور ہاف چمچ چائے کا وہ لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا وہ ون فورت ٹی سپون ہے اور شوگر پسیوی شوگر شامل کی ہے دہی دو چمچ شامل کی ہے دودھ ایک چمچ شامل کی ہے اور کوکنگ آئل جو ہے وہ ون ٹیبل سپون شامل کی ہے اب اس تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آٹے کے ساتھ اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی یہ نورمل وارٹر ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا گون دیں گے جس سے نورمل ہم لوگ آٹا گون دیں آٹا جو ہے وہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے پانی بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے کہ آٹا نرم نہ ہو جائے اور بہت اچھی طرح سے آٹا گون لیں گے یہ آٹا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں اسے تکیبن ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور آٹے کے اوپر میں نے اچھی طرح سے آئل جو ہے وہ لگا لیا ہے اس کی چاروں طرف اور اسے کپڑا رکھ کے اوپر میں ڈھگ کے رکھ دوں گے یہ بلکل دیکھیں تکیبن ایک گھنٹے کے بعد آٹا جو ہے ہماری ڈو جو ہے بلکل تیار ہو چکی بھی ہے اور اب اسے میں بورٹ جو ہے ہمارا اس کے اوپر میں نے گریس کی ہے اسے آئل سے اچھی طرح سے اور اس کی میں جو ائر آئی بھی ہے ہوا آئی بھی ہے اس میں اچھی طرح سے دو تین مکھی ماریں گے اور یہ بلکل ہماری ڈو اب ریڈی ہے اور نورمل سائز کے یہ جو ہے میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں نورمل جیسے سے روٹی کے پیڑے بنتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کے پیڑے تیار کر لیں گے آپ اسے ڈوائیڈ یہ جو آٹا ہم نے گوندہ ہے اسے آپ تین پیڑوں میں کر لیں گے چار پیڑوں میں وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کے تین پیڑے بنا رہے ہیں چار پیڑے بنا رہے ہیں میں اس کے جو ہے وہ چار پیڑے بنا رہی ہوں ایک پلیٹ لی ہے اس پہ آئل ہم نے لگایا ہے اچھی طرح سے اسے ہم نے آئلنگ کر لی ہے اس پہ پلیٹ پہ تاکہ جو ہے پیڑا بنا کر رکھیں تو وہ اس پر چھپ کے نہ یہ ایک پیڑا اور اس کے ساتھ ہی میں باقی تین پیڑے جو ہیں وہ اور تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں چاروں پیڑے میں نے تیار کر لی ہے اور دس میٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس میٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اسے آٹا میں نے ڈسٹ کیا ہے بورٹ پہ اور روٹی بیل لیں گے جیسے نورمال ہم روٹی بیلتے ہیں جیسے نورمال بیل لیں گے لیکن میں اسے راؤنڈ شیپ میں ہم نہیں اسے کریں گے یہ ہم اوبل شیپ میں کریں گے اس طرح سے اچھے اس کے ساتھ ہی میں نے لیسن جو ہے وہ باریک باریک چوب کر کے میں نے رکھ لیا تھا اور اس کے اوپر باریک جو ہے ہم لیسن وہ جو ہے چوب کیا ہوا گارلک اس پر لگائیں گے اور ساتھ ہی ہرا دھنیا جو ہے وہ بھی باریک کٹا ہوا ہے اور وہ بھی اس کی بھی چند پتیاں جو ہیں وہ میں اس پر لگا آ رہی ہوں رکھ دیا ہے نانی اچھی طرح سے اس کے ساتھ لگا ورنہ نان جو ہے وہ اس پر جب ہم اسے پلٹیں گے تو وہ چولے پر بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ تکیبن ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ہم ایک سائٹ سے اسے سیکھیں گے ٹونٹی سیکنڈ دیکھیں گزر چکے ہیں آفٹر ٹونٹی سیکنڈ کے بعد ہم اسے دون تینوں چاروں سائٹ سے اچھی طرح سے ہم اسے راؤنڈ اس میں سیکھ لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیکھ جائے اسے گھما گھما کے راؤنڈ میں ہم اچھی طرح سے سیکھیں گے اب نان بنانا نان گھر پہ بنانا بہت ہی آسان ہے وہ بھی توے پر تو میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے وے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنچ سکے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے سیکھ دیں گے تھوڑا دور رکھتے ہی کرنا ہے تاکہ نان جو ہے وہ جلے ایسے اٹھا کے دونوں سائٹ سے ہم اسے کریں گے یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا ہے اس سائٹ سے میں دوبارہ سیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ نان ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بلکل بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے اسے میں اس سے اتار لوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح چپکا ہوا تھا کیونکہ پانی بلکل صحیح لگا ہوا تھا اگر پانی کم ہوتا تو یہ نہ چپکتا اور نان ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی نان جو ہیں وہ بھی ہم تیار کر لیں گے اب اس کی اوپر برش کی مدد سے میں بٹر لگا رہی ہوں اور بہت مزے کا بہت لذیذ کے نان تیار ہوا ہے آپ بھی اس ریڈی سپک کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا